Welcome to my youtube channel learning world with maria lias hope we are doing great student and here i come with a new lecture and this time i am gonna cover our new topic consumer behavior کے بارے میں ڈسکس کریں گے آپ کے پاس eco4 zero one کے بارے میں topic ہے سب سے پہلے جو ہے چینل کو subscribe اور likes کرنا مت بولیے کے اس سے کیا مجھے motivation ملے گی اور میں مزید اچھی اچھی ویڈیوز آپ سب کے لیے اور ویڈیوز بنانے کی پوری بربور کوشش کروں گی نیکس جو ہم آپ کے پاس ہے کنزیومر بہیوئر کے بارے میں جب ہم بڑھتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے آہ سوری کنزیومر بہیوئر آپ کے پاس بسیکلی انڈیویجول یا کوئی گروپ یا اوگنائزیشن کی جو ایکٹیویٹی ہوتی جس کے میں وہ خریدتا ہے اس میں جو نتیجے میں ہونے والے اس کے جو بہیوئر ہے ایموشنز ہے ان کے بارے میں ان کا جو ریسپونس ہے اس کے بارے میں ڈسکس کیا جاتا ہے یہاں پہ کہ اس کے پیدا ہونے والے کوئی بھی اوگنائزیشن جب وہ چیز خریدتی ہے تو اس کے ردے مقابلے میں اس کے جو ایموشنز کے جو گولز اور اس کے جو بہیوئر ہوتا ہے ان چیز کو سٹیڈی کرنا آپ کے پاس کیا کلاتا ہے کنزیومر بہیوئر کلاتا ہے ٹھیک ہے اور آپ کو دو طرح سے جو کنزیومر بہیوئر ہے وہ بھی کہتے ہیں نیکس آپ کے پاس ہے مارجن یوٹیلٹی انیلائیسیز آپ کے پاس کیا ہوتا ہے بیسیکلی جب آپ کسی چیز کو کیا کرتے ہو آپ یہاں پہ کہا ہے مارجن یوٹی اپروچ انوال کارڈینل میئرمنٹ اف یوٹیلٹی ٹھیک ہے یو اسائن اگزیکٹ ویلیو اور اور یو میئے یوٹیلٹی ان اگزیکٹ یونی یعنی آپ جو اگزیکٹ اپرمائش ہوتی ہے آپ اسے کتنا سٹیسفائی ہو اگزیکٹ نمبر دینا جو آپ بتاتے ہو کہ ٹھیک ہے اتنا تھا ٹھیک تھا مطلب اس طریقے سے ان کو نمبر وغیرہ نہیں آپ اس کو دیتے ہو ٹھیک ہے اس میں ہم آپ پاس تین طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں تو یوٹیلٹی آ جاتی ہے مارجنل میں دوسرا ٹوٹل یوٹیلٹی آ جاتی ہے اور نمبر مارجنل یوٹیلٹی آ جاتی ہے سب سے پہلے یوٹیلٹی آپ کے پاس is a usefulness benefit a satisfaction drive from the conception of good and service یہاں سے آپ کو بیسیک اگزمپل ہے فار اگزمپل اگر آپ پیاسے تو آپ نے کہا کہ آپ نے ایک کپ کا پانی پیا ٹھیک ہے تو آپ سے کیا اس کو آپ کی کتنا useful کتنا benefit آپ کو کیا ملا آپ کو اس سے یہ benefit ملا کہ آپ کی پیاس اس سے بوجھ گی اگر اس کے مقابلے میں اور بھی اگر ہم پاک ہوگی مشروع کوئی اور لے لیتے جوس لے لیتے اورنچ لے لیتے تو ان کا الگ الگ benefit ٹھیک ہے پانی کا اپنا ایک benefit ہے اور باقی ان چیزوں کا کیا ہوگا اپنا benefit ہوگا تو total utility کیا ہوتا ہے فار ایزمپل آپ نے پہلے ایک کپ پیا تھا پھر دوسرا کپ پیا آپ کو مزید satisfaction ہوئی پھر آپ نے تیسرا کپ پیا پھر آپ کو اور satisfaction ہو تو ان سب satisfaction کو total اب کرنا آپ کے پاس کیا تھا کہلاتا ہے total utility کہلاتا ہے صرف satisfy کرنا وہ آپ کے پاس کہ آپ نے پیا پانی ہو آپ کو فیل فیل ہوا utility کہلاتا ہے لیکن آپ اس سے the number of quantities آپ بڑھاتے گے پھر اس میں آپ نے total کیا کہ آپ کو total سے satisfaction کتنی ملی وہ آپ کے پاس کیا کہلاتا ہے total utility کلاتا ہے next اب آپ کے پاس margin utility کیا ہوتا ہے is the additional utility derived from the conception of one or more unit of the good اب ان تمام unit میں سے difference نکالا فار ایزمپل آپ کے پاس number آپ نے given gratify utility آپ کو پہلے ملتی 10 اس کے بعد آپ کو دوبارہ total utility ملی تین چار glasses مینے کے بعد 15 تو 10 اور 15 کو جب آپ پلس کریں گے تو آپ کے پاس 25 ہے یعنی total margin utility آپ کے پاس کیا آئے گی وہ چیز کہلاتی ہے margin utility کلاتی ہے ٹھیک ہے next آپ کے پاس دسکس کریں the law of dimension margin utility کیا کہلاتا ہے the law of dimension margin utility state that as you consume more of more of particular goods that satisfaction of utility can be derived from each additional unit falls کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی چیز ملتی جائے گی ایک دفعہ فار ایزمپل آپ نے پانی پیا پانی آپ نے ایک کپی ہے دو کپی ہے تین کپی ہے چار کپی ایک ایسا ٹام آئے گا کہ آپ کی جو پیاز تھی وہ تو بھج جائے گا آپ کی جو خواہش تھی وہ بھگ جائے آپ کی فل فل ہو جائے لیکن اب وہ کیا ہونا شروع ہو جائے گی آپ اس سے زیادہ پیئیں گے تو آپ کا پیٹ کیا کر جائے گا بلکل اس کو بودہ نہیں کر پائے گا وہ بلکل آپ کو الٹی ہونا شروع ہو جائے گی وہ نیگیٹیو میں چرا جائے گا ٹھیک ہے اس کو کیا کہتے لاف ڈیمنشن مارجن ڈلٹی کہتے ہیں نیکس کے اگر ہم کو بوٹل اف کو کی اگزمپل لیتے پہلے آپ کے پاس زیرو تھی زیرو ٹوٹل ڈلٹی آپ کے پاس زیرو تھی ایم یو یہ نہیں مارجن ڈلٹی وہ بھی زیرو اب اپنے ون کو کی بوٹل لی تو آپ کے پاس ٹوٹل ڈلٹی ہوئی سیون ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ کے پاس سیون ہے گو کہ اوپر آپ کے پاس کیا تھا زیرو سیون میں سے زیرو کو مائنس کریں گے تو سیون ہی آتا پھر اس کے بعد آپ کے پاس آپ نے دو کوکی بوٹل بھی تو آپ کی ٹوٹل ڈلٹی ہوئی الیون میں سے آپ نے کیا کرنا پہلے والے کو کیا کر دینا ہے مائنس کرتے اسی طرح سارے کرتے جائیں گے تو ایک ایسا پوائنٹ آئے گا جب آپ کے پاس مارجن ڈلٹی کس میں چلے جائے گی نیگیٹیو چلے جائے اب یہاں پہ آپ کا ٹوٹل ڈلٹی کیا بڑھتی جائے بڑھتی جائے بڑھتی جائے لیکن ایک پوائنٹ ایسا آ رہا ہے کہ یہ کم ہو گئی ہے اب یہاں پہ ایک پوائنٹ ایسا آ رہا ہے کہ وہ نیگیٹیو میں چلے گی ہے مارجن ڈلٹی so this is all about the law of dimension یعنی ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے کہ آپ کی جو سیٹیسفیکشن ہے وہ نیگیٹیو میں چلے جاتی ہے ٹھیک ہے نیکس آپ کے پاس ٹوٹل مارجن ڈلٹی کرو کیا تو مارجن ڈلٹی کرو سلوپ ڈاؤنورڈ وہ کیا کیونکہ آپ اوپر سے کیا کرتے ہیں نیچے کی طرف آتے ہیں نیگیٹیو آتے ہیں تو ڈاؤنورڈ سلوپ ہوگا ٹھیک ہے یہ اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھنا ہے جیسے کہ آپ یہاں پہ ہے بوٹل آف کوک یہ ہے یوٹلٹی یہ ایک پوائنٹ آئے گا کہ آپ ہائیس پوائنٹ ڈیچ ہو لیکن اس کے بعد آپ کیا کرنا شروع ہو جائے گی دیکریز کرنا شروع اور مارجن ڈلٹی کیا کرنا شروع گی فال بلکل نیگیٹیو میں چلے جائے یعنی نیچے کی طرف سے لے جائے گی اب نیچے آپ کے پاس نیگیٹیو اب یہاں سے اگر آپ زیرو ہے تو زیرو کے بعد یہاں پہ جو ویلی سٹارٹ ہوتی وہ نیگیٹیو سٹارٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے نیچے نیگیٹیو سٹارٹ ہوتی ہے اب یہ جو مارجن ڈلٹیو وہ کیا ہو جائے گی نیگیٹیو اور یہ ڈکریز ہو جائے گی ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ کے پاس آتا ہے ایکوال مارجن ڈلٹی واغر پریکنی پیسی Pike اوٹر تدار quiet آرڑی جاily تم کیاہا پwać تاک помог کریں اس میں یہاں پہ کرسکتے ہیں آپ کا اس لحظہ لگا ہوانا slow ends ہے آپ بعد پہ م کیا کرسکتا ہے tournament مکسیمم لیولیٹی کو ستسفائی کر سکتا ہے مجانی مجان رویٹی کو ستسفائی کر سکتا ہے مجانی مجان رویٹ ہے پی سوچی از پر بیج برابر ہوگی مجان رویٹی خوان بیج بھی تین چیزیں مجان رویٹی دیویٹی بیج برابر ہیں گے ایکوال آئیں گے کبھی بھی ان میں چینج نہیں ہوگا انکریز ڈیکریز کا کنسپٹ نہیں ہوگا یہ تینوں چیز جب آئیں گے تو آپس میں ایکوال ٹو ہوں گی برابر ہوں گی سو تھانکیو سو مجھ انڈ ڈو فرگیٹ تو لائک اور سبکرائب تو چینل مزید اسی ویڈیوز کے ساتھ میری لئے جڑے رہیے گا تھانکیو سو مجھ